ہماس سے لڑا ہے اسرائیل کی امریکہ نے یدھ کی شروعات سے ہی کافی مدد کی اسے سینے ہتھیاروں سے لے کر ان سینے سہتہ دی لیکن اب شاید امریکہ اور اسرائیل کے بیچ اندر خانے تناؤ چل رہا ہے دراصل کچھ سمیں پہلے امریکہ نے اسرائیل کو گازہ کے رافہ میں یدھ روکنے کی چیتاؤں نہیں دی تھی اور کہا تھا کہ اسرائیل یدھ نہیں روکے گا تو اسے دی جانے والی امریکی مدد بند کر دی جائے گی اس سیتاؤنی پر اسرائیل نے پلٹ کر امریکہ کو کہہ دیا تھا کہ وہ یدھ بند نہیں کرے گا امریکہ کو مدد بند کرنی ہے تو کر دے وہ اکیلے لڑے گا اس تلخی کے بعد سے ہی لگنے لگا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ کے بیچ آگے کے سمبند بگڑ سکتے ہیں اس کے بعد حالی میں اسرائیل کے پردان بنتری بینجمن نیتنیاہو نے کھولے طور پر جاری کیے گئے ایک ویڈیو میں دعویٰ کیا کی یہ وشواس سے پرے ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے بائیڈن پرشراسن اسرائیل کو ملنے والے ہتھیار اور گولہ بارود کو روک رہا ہے ان کی اس بیان کے بعد تو اب سمبندوں میں تناؤں کی بات دنیا کے سامنے کھل کر آ گئی اور اس پر امریکہ نے پرتکریہ بھی دی ہے امریکہ ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے پردان بنتری بنجمی نیتنیاہو کی حرکتیں امریکہ اسرائیل کے سمبندوں کو نقصان پہنچا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی لبنان سے جڑے معاملوں کو اور خراب کر رہی ہے ایک امریکہ ادھکاری نے کہا کہ اسرائیل کی مدد روکنے والی بات نیتنیاہو جھوٹ بول رہے ہیں اس سے ایران اور ہزباللہ کو ہمت ملے گی آپ کو بتا دے کہ امریکہ دورہ ہتھیاروں کی سپلائی روکے جانے والے نیتنیاہو کے بیان کے بعد سے امریکی راشپتی جو بائیڈن کے شرس سلاکار نیتنیاہو پر بھڑکے ہوئے ہیں اس کے چلتے امریکہ نے ایران کو لے کر اسرائیل کے ساتھ گروہر کو ہونے والی ایک میٹنگ کو بھی رد کر دیا ہے اس پورے معاملے کو ایسے سمجھے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اب اسرائیل گازہ میں حملے کرنا بند کر دے اور اسی یدھ کو کسی دوسرے طریقے سے حل کیا جائے لیکن اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ یدھ بند نہیں کرے گا اور حماس کو ختم کر کے مانے گا اس سے ناراض امریکہ نے اسرائیل کو دیو جانے والی ہتھیاروں کی سپلائی کی ایک خیپ روگ دی تھی اس کو لے کر نیتنیاہو نے جو پرتکریہ دی اس سے امریکہ اور بھڑک گیا ہے اور یہ صاف اشارہ ہے اسرائیل کے لیے کہ اس مشکل کے دور میں کہیں وہ اکیلا نہ رہ جائے موسیقی موسیقی